بہت دنوں کے بعد یہ بلوگ آ رہا ہے حالانکہ یہ ریکارڈ میں نے بہت پہلے کیا تھا بہت میں بلوگز بنانے رہی تھی تو ویڈیوز نہیں آ رہے تھے تو گھر میں جو پینٹ وگرہ ہوا تھا تو اس کے بعد ہی میں نے یہ ریکارڈ کیا تھا اور بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے لیکن وہ میں بعد میں کروں گی اس ویڈیو میں نہیں یہ جب میں نے بلوگنگ کی تھی اس ٹائم کے کلپس ابھی ایڈ کروں گی لیوگ روم ڈائننگ ایڈیا اور کچن کا ویڈیو ابھی آپ دیکھئے کہ جو یہاں پہ پینٹ میں نے چینج کر رہا ہے تو یہ کیسا دیکھ رہا ہے تو یہ والپپر ہٹا دیا اور وائٹ کرا دیا ہے وہاں ابھی پورا گھر ہی وائٹ ہے ایسے نیچے اور اوپر کا کلر بھی چینج کرا دیا تو میں پہلے کے کلپس ٹال دوں گی پہلے کیسا دیکھ رہا تھا اور ابھی کیسا دیکھ رہا ہے پہلے لیوگ روم ڈائننگ ایڈیا اور کچن ایڈیا کچھ ایسا دیکھتا تھا پہلے یہاں کے کلر سیسے تھے جب میں نے یہ گھر پینٹ کروایا تھا جب یہ گھر بنی تھی اوپر سے نیچے تک میں نے کلر فل ہی کروایا تھا کیونکہ اس ٹائم میں مجھے سب کچھ کلر فل چاہیے تھا سامنے تو پہلے اچھا لگے اس لئے میں نے کلر فل اس ٹائم میں کرایا تھا میں نے سوچا تھا بعد میں چینج کر دوں گا اور وہی کیا بھی میں نے چینج کر دیا سب کچھ تو رومز میں بھی وال پیپر جہاں جہاں لگے تھے وہاں بھی ہٹوا کے پینٹ کرا دیا وائٹ اور فال سیلنگ کا بھی کلر روم میں بھی چینج کیا ہے تو سب میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گی ابھی فلال میں آپ کو یہاں لیوینگ روم کا اور ڈائننگ ایڈیا کا اور کچن کا دکھا دیتی ہوں ابھی بچے سو رہے ہیں روم میں تو بعد میں وہ آپ کو دکھاؤں گی وال پیپر ہٹانے سے ایک تو کلین لگ رہا ہے پورا وال پیپر گندے ہو گئے تھے یہ چار سالوں میں اور وائٹ ہونے سے گھر بھی بڑھا دکھتا ہے لائٹس بھی اچھے سو بھر کے آ رہے ہیں اور یہ تین لائٹ بھی چینج کیا یہ دو لگایا ہے اور یہاں پہ جو لائٹ لگی ہوئی تھی اس کو روم میں لگا دیا تو ایسا دکھ رہا ہے ابھی لیبنگ روم یہاں پہ جو بھی چیزیں میں پہلے ڈیکوریٹ کر دی تھی ابھی نہیں ہے وہاں پہ سب میں نے اندر رکھ دیا ہے کیونکہ نکال کے فائدہ نہیں ہے پھر ہم لوگ ابھی چلے جائیں گے تو پھر نکالو جتنے دن کے لئے آتے ہیں رکھو وہ پھر مشکل ہو جاتی پھر بچے بھی آرام سے کھیل نہیں پاتے ہیں ابھی تو آرام سے کھیل لیتے ہیں وہ میں نے جسٹ ابھی رکھا ہے وہ بھی میں ہٹا کے اندر ہی رکھ دیتی ہوں سب کچھ اس کے اندر رہتا دیوالی میں اگر ہم لوگ کبھی یہاں رہے تو نکال کے پھر ڈیکوریٹ کر دیوں چیزیں باقی پھر اس کے اندر اس کے اندر سب ڈال دیتی ہوں اور اس کے اندر بھی لائٹ آتی ہے آیان اور آنایا لکھا ہوا ہے وہ پہلے بھی میں نے دکھایا تو ان کے بٹے پہ بنویا تھا تو اوپر رکھا ہوا ہے یہاں کا بھی چینج کر آیا ہے یہ اور یہ یہ بھی ایک لائٹ یہاں پہ چینج کروایا ہے یہاں پہ دوسری لائٹ لگی تھی یہ لگوایا ہے اور کچھن کا بھی یہ کلر یہاں کا چینج کروایا ہے فالسلنگ کا یہ 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 یہاں پہ نہیں رہتی تھی یہ بیالکنی میں رہتی تھی اب ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں پہ رکھا ہوا ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بیالکنی ٹوٹ والی ویڈیو میں اس گھر کا بیالکنی ٹوٹ جب ڈالا تھا تو یہ بیالکنی میں رکھتی تھی میں ابھی اندر رکھی ہوئی ہے یہاں پہ بھی جو والپیپر لگی ہوئی تھی یہ بھی ہٹوا دیا بس یہ والا رہنے دیا ہے اس کو ہٹانے کے ضرورت نہیں تھی مطلب مجھے لگا یہ ابھی رہنے دیتے بعد میں دیکھیں گے تو یہ رہنے دیا باقی لیویں گے لیویں گے لیا میں جو بھی والپیپرز تھے سب ہٹا دیا وہی چار لائٹس ایڈ کے ہیں ابھی دار کلر چپ تھا ابھی میں فرک ہے ہمیں خود بھی رہنے میں اچھا لگتا ہے مطلب پوزیٹیویٹی آتی ہے گھر اسپیشیس دیکھتا ہے اچھا دیکھتا ہے لائٹس بھی اچھے سے دیکھتے ہیں پہلے لائٹس اتنے جلتے تھے تو بھی پتا نہیں چلتا تھا ابھی تو اس فلوٹ کا قرائے ہیں بعد میں گراونڈ فلوٹ کا قرائیں گے اور اوپر سیکنڈ فلوٹ پر نیٹ لگایا ہوا ہے تو جب وہ خالی کریں گے تو دیکھیں گے اس میں بھی والپیپرز ہویا ہے نیچے سے اوپر تمámیں ٹوٹ دیا ہوا ہے تا سب میں بالپیپرز لگا ہوا ہے سب کھا تو ہٹ گیا باقی ابھی بعد میں ہٹائیں گے دھی culture بھی کھالی ہوگا تو ہٹائیں گے نیچے کا دیکھتے ہیں بعد میں کبھی اور یہ جو دو چیئرز یہاں پر رکھیں یہاں پر بیالکنی کے تھے ہم لوگ نہیں رہتے ہیں تو سب اندر رہتا ہے اور ابھی بیسے بیالکنی میں گراس بیٹھتا ہے ہم لوگ آتے ہیں تو لگا دیتے ہیں بچے کھیلتے ہیں اس پر بٹی ابھی نہیں ڈالا اس میں جب میں رہتی تھی یہاں پر دو سال تک جب تھی تب پورا سجایا ہوا تھا تو سب آٹا دیا بیالکنی میں سے سو گائز ابھی میرے ماما مامی مجھ سے ملنے آئے ہیں مجھے دیکھنے آئے ہیں سواغن کو دیتے ہیں لہتی خوئنچا یہ کچھ کچھ ہے ہیئر بین وغیرہ یہ اور سندوریوں سب میں ان کے لئے نکال رہی ہوں مامی کے لئے بھی اچانک سے تو کچھ کر نہیں سکتی کئی جا بھی نہیں سکتی لائنے تے سب میں مامی کے لئے نکال رہی ہوں کوئی بھی کسی کے گھر ہمارے یہاں جاتے ہیں سواغن میں تو خوئنچا وغیرہ دیتے ہیں مامی مجھے دیکھنے آئے تھے تو وہ واپس جا رہے ہیں اور نیکس ڈی میں میری بہن اور بچے ہم لوگ سب چلے گئے تھے میرے مائک کے پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے شاپ پہ مجھے کچھ پوجا کی چیزیں لینی تھی اور اس کے راکھی وغیرہ لیا ہم نے پھر ہم واپس آ گئے جب میں پاپا سے ملنے گئی تھی تو پاپا نے مجھے بولا کہ ان کو میرے گھر پہ آنا ہے جب سے یہ نیا گھر بنا ہے قریب چار سال سے اوپر ہو گئے بٹ وہ نہیں آئے ہیں میرے گھر پہ اور آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا میرے پاپا کو دو بار برین سٹروک آ چکا ان کے طبیت بہت خرابتے ہو گھر سے نہیں نکلتے تھے لیکن انہوں نے مجھے بولا تو مجھے ان کی یہ وشتہ پوری کرنی ہی تھی مجھے لگا کہ میرے لائف میں کیا ہے مطلب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی نہیں ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے پیسے ہیں سب کچھ ہے بھٹ آپ کے پاس اگر کوئی آپ کی باتیں سننے والا نہیں ہے تو وہ جو درد ہوتا نوجہ احساس ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے دوسری ٹائم میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ مجھ سے لائف میں کوئی بھی کچھ کہے گا اگر کسی کے کوئی وش ہوگی تو میں اس کو پوری کرنے کی کوشش تو جرور کروں گی تو یہ تو خیر میرے بھاپ ہیں انہوں نے مجھے بولا تو مجھے تو پورا کرنا ہی تھا وہ مجھے پہلے بھی بولتے تھے بھٹ کچھ فیملی پروبلیم کی بجے سے میں ان کی یہ وش نہیں پوری کر پاتی تھی آپ سمجھ سکتے ہو نا انسان پوری دنیا میں سب سے جیت سکتا ہے ہر کچھ پوسیبل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے بھٹ فیملی کے سامنے آ کے کمجور ہو جاتا ہے میری بھی کچھ ایسی مجبوری تھی آپ اپنے پیرنٹس کو بڑے لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے ہو کچھ چیزوں پر تو اس پر آرگیومنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے میں ابھی بہت جگہ پہ مجبور ہو جاتی ہوں اس لئے میں پورا نہیں کر پاتی تھی لیکن اس پار میں نے سوچ لیا کوئی مجھ سے گصہ ہو کوئی مجھ سے ناراض ہو جس کو جو بولنا ہے بولے ان کو میں نکال کے لے کے آئے اپنے گھر پہ لے کے آئے بہت خوش ہوئے ہیں اور مطلب اتنے اچھے سے وہ تھے نا اتنی دیر میں کی میں آپ کو کیا بتاؤں یہ جو سکون ملا نا مجھے میں بتا نہیں سکتی مطلب ایک بچوں کے لیے اس زیادہ خوشی کیا ہوتی کیونکہ پاپا ان کے بنائے ہوئے گھر میں آئے اور وہ خوش تھے مطلب میں نے یہ بتاؤں مطلب یہ میرے لیے بہت بڑی چیز تھی اور بہت خوشی ہوئی مجھے پاپا آج آئے ہیں مطلب کتنے سالوں بعد آئے ہیں اور کتنے خوش ہیں آکے کتنے خوش ہیں کیا بتاؤں جیسا بول رہت ہے آگیا خوش ہو گئے اگر اچھا ہے خود سے کوشش کر رہا ہوں اب جا رہے ہیں پاپا واپس گھر نمیش جا رہے ہیں پیچھے ریجن جی ہے بینی ہے جوٹ ماننگ گائز تو یہ والا بلوگ اب سٹارٹ کر رہی ہوں اور ابھی میں جا رہی ہوں فیزیوکرافی کے لیے پھر آفیس پہ جاؤں بھی فرا کام ہے اور ممی جیچ واپس آگئے ہیں اور ہم دو ان کے بعد نکل جائیں گے دلیلی کے لیے یہ سب کو سکھانے پینے کا لے کے آئی ہیں اور چاکٹس وگران اپنے اکلی یہ یہ بھائیہ بھابی کا جو اسکول ہے تو وہاں پہ بھی نئے آپ کی لانچنگ ہوئی نا تو یہ ٹیشٹ وگرہ اسی کا ہے ایسا تو پہلا ہے بھی بھائیہ بھابی نے بھیجا تھا وہاں پھر سے لے کے آئی ہیں ممی جی یہ واٹر باٹل ہے یہ ہے یہ سب بھائیہ 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 تو آگے ہم لوگ کی جو تھیرے پیسے اور آتے کے ساتھ آنیمش ٹوٹ پڑے ہیں میں سورپاک پہ میں نہیں ٹوٹا ٹوٹ پہ نہیں آپ کھا رہے ہو بیسن کے لئے دونیا کو پسند ہے اس پہ ہوگا نہیں زیادہ ہوگا دوتھی نہیں کتنا ہے چھے میں نے بہت زیادہ نہیں ہوگا لینے دوگو اس میں سے کھا لو ایسا بولو نہیں ہے آپ کو پسند ہے نہیں بیسن کے لگو مجھے پسند میاں مہنڈی میاں مہنڈی لگا کے آئی ہے ہاں تُمارا فیبریٹ لڈڈو ہے بیسن کا لڈڈو ہممم دیسور کلانٹو میرا پیورٹ ہے چھلو گاڑو ٹو ہے ڈو ہمیں جا رہی ہوں پیسیو تھرپی کے لیے اور کل ہم کب ہم جب نکل جائیں گے اور تقوی طبی تھری ٹھیک ہے اور آج ہمارے پوچہ ہے ڈھاری پوچہ پوچہ جان جان ہے تو فیزو تیراپی کے بعد ہم لوگ آگے آفیس اور یہاں سے تھوڑا مارکٹ کا کام ہے وہ بھی کر لیں گے پھر مارکٹ آئی ہوں کچھ چیزیں لینے پھر سانسنے کے لئے جھولا کتنا سندر سندر ہے ادھر بھی اوپر بھی یہ آلا مجھے کچھ کچھ سپڑے لینے تبہ مانچے گے وہ ہے بہت سندر بکی اللہ ہے مجھے اللہ نہیں چاہیے تھا آج ہمارے گار میں پوچا جیسا کہ میں نے بولا تو لوگ آئیں گے مطلب آس پاس کے لوگ آئیں گے تو یہ راکھی تو میں اسی دن لے کے آگئی تھی اس رسٹے کے ساتھ جب مارکٹ گئی تھی تب تو یہ ایبو کے لئے نیا کے طرف سے راکھی ہے اس میں پیسے ہیں مطلب وہ مٹھائی کھڑیت لے اس دن اس کے لئے پاکہ چوکلٹس ہیں اور مٹھائی کو کھڑیت لے کے کچھ سے راکھی بارے دیں راکھی مملوم نہیں رہیں گے یہاں نا اس لئے تو یہ دے گی نیا ایبو کو یہ ہمارے سابن میں سال میں ایک بار کل دیپتا کی پوجا ہوتی ہے پورے ویدھی ویدھان سے تو اس میں سوہاگن عورتوں کو بیٹھا کے کچھ مطلب ریتی ریواج کیا جاتا ہے اور یہ پوجا کے کچھ ویدھی ہوتی ہے جو نب اور انیمیش ملکے یہاں پر پورا کر رہے ہیں اور یہ دال بڑی پوری کھیر ویگرہ بھگبان جی کو پرشاد چرائے جاتی ہے اور پھر جو لوگ آئیں گے ان کو یہ بھی پرشاد نہیں ملے گا اور پھر باقی کا کھانا تو بنائی ہے لوگوں کو کھلانے کے لئے اور جو کل دیپی کے پاس شرطی ہے وہ صرف گھر کے لوگ کھا سکتے ہیں آپ نے مجھے ہر پرکتے ہو ہر میں دیکھا ہوگا بہت اتساسے مناتے ہوئے ہمیشہ تیار ہوتے ہوئے اچھے سے پر اس میں میں نے اپنے کپڑے تک چینج نہیں کیا جو کپڑے پہن کے میں فیجو تھرپک لے گئی تھی وہی کپڑے میں پہنے رہ گئی میں چینج تک نہیں کیا میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کپڑے چینج کروں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اگر آپ اندر سے خوش نہیں ہوتے ہو تبیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو کچھ کرنے کا من نہیں کرتا ہے کیونکہ پوجہ تھی اور جو رسم تھی وہ پوری کرنی تھی اس لئے میں آ کر بیٹھی بھی جو رسم تھی سواگن والی وہ سب یہاں پہ پوری ہوئی اور جو خوچہ ملا تھا پرشاد میں وہ سب ہم نے کھایا اور پھر ہم لوگ سب چلے گئے ہمارے ٹیرس پہ یہاں پہ لوگوں کے کھانے پینے کا انجام تھا تو پھر ہم نے کھانا پینے کھایا اور اگلی صوبہ ہی ہمیں نکلنا تھا دلی کے لیے تو وہ بھی ایک ٹینشن تھی میرے لیے کیونکہ ٹریبل کرنا تھوڑا مشکل تھا تبیت نہیں ٹھیک تھی بھر ٹھیک ہے اپنے اندر میں نے ہمت لائی کی نہیں جو ہے تو کرنا ہی ہے اور دلی ہم لوگ جا رہے تھے میرے چیک اپ کے لیے کیونکہ جو میرے ریپورٹس وغیر آئے تو صحیح نہیں تھے اور ہمیں سیکنڈ اپینین لینا تھا آگے کیا کرنا ہے وہ سب ڈیسیجن لینا تھا تو ہم دلی نکلنے والے تھے موسیقی 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 بہت سے ہم لوگ ڈلی اور بہت بارش ہو رہی ہے گروبر وارڈ مینگ ٹائم ٹو ٹرڈ دیکھو کیا کیا ہے کیا کیا ہے پھوٹو ہے پھوٹو ہے ہنمان جی کا گدہ بھی ہے دیکھو ڈیموٹ بھی ہے سب کچھ ہے دیکھو ہم لوگ جا رہے ہیں ٹیکسی لینے ہمیں یہاں پہ دو پہر میں پہنچنا تھا شام ہو گئی کیونکہ ہمارے فلائٹ چار سارے چار گھنٹے لیے تھی انفیکٹ اس سے بھی زیادہ تھی بارش کی وجہ سے تو ابھی ہم لوگ ہوتل جا رہے ہیں نویڈا میں ہم نے ہوتل لیا ہے اب ٹیکسی لیں گے پوری بارش ہی بارش ہو رہی ہے ہر جگہ مرلا ہمارے شہر میں بھی یہاں دل دن لائے بھی یہ دیکھے گا یہ تنی تنی پانی ہے یہاں پہ لگیوئی دیکھے یہ سب سے آپ نے مجھے پہلے بھی یہاں پہ دیکھا ہوگا جب ہم لوگ دو سال پہلے ہرے دوار گئے تھے اس سے پہلے ہم یہاں پہ رکھے تھے آکے پھر ہم گئے تھے پھر ہم نے ٹرپ کیا تھا یہاں سے اس بار ہم نے سچا پھر یہاں ہی رکھیں گے وہی بھی بریکسٹ ملتی ہے وہاں یہ ہے روم یہاں کا لائٹس کا ہے میں نے بولا نا اچھے چھے ہوتل میں لائٹس کا ہی پروبلم ہوتا ہے اتنا کم لائٹ ہے کی کیا باتا تو بس اس میں یہاں کا روم ٹیور تو میں پہلے بھی دے چکی ہے سی میروم ہے بس مطلب ویسا ہی روم ہے روم بس اس بار ہمیں الگ ملا ہے باقی ڈیزائن تو بہی ہے اور یہ ہے بہر کا نظارہ فریج ایک آرو کا پانی ہے ایک نار ملا سا پانی ہے مائکرو ویو ملی ہے ٹی کافی یونیٹ یہ چھوٹا سا یہاں پہ کھا سکتے ہیں یہ ورکنگ سٹیشن میں سو فا لگی ہوئی ہے مجھے ایکشلی بیک پین کی پروبلم ہے سونے میں پروبلم ہوگی چار لوگ ایک ساتھ سوتے ہیں درد ہوتا ہے نا ٹھیک سے سونے ہی پاتے ہیں ایکسٹرہ میٹریس لے لیا ہے ابھی ہو جائے گا سب مل جل کے سو جائیں گے تنمتی